درختوں پر بھاری پڑ گیا پیسہ ہی پیسہ نیب لاہور کا گریڈ سولہ کے سابق سرکاری افسر کے گھر چھاپا تیس کروڑ برامت دس کروڑ پاکستانی نوٹ سترہ کروڑ کے پرائز بانڈز اور تین کروڑ کی غیر ملکی کرنسی شامل چھاپا ایم سی آئی سوسائٹی میں واقع خاجہ وسیم کے گھر پر مارا گیا نیچی نیب کا انکواری کا حکم شہباز شریف کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا نیب حکام شہباز شریف کے مزید جسمانی ریمان کی استعدا کریں گے اپوزیشن لیڈر کی پیشی کے موقع پر احتساب عدالت کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ کچھا جیل روڈ پر ٹاؤنچپ میں کار اور موٹر سائیکل میں تصادم حادثہ تیز افتاری کے باعث پیش آیا حادثے میں موٹر سائیکل سوار شدید زخمی جس کو طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا نمبر پلیٹوں کے ٹھیکوں میں مبینہ کرپشن کا معاملہ محکمہ انٹی کرپشن نے محکمہ ایکسائز کے خلاف تحقیقات کا عمل تیز کر دیا ڈی جی ایکسائز کے دفتر سے ریکارڈ حاصل کر لیا چار دین کا عمل جاری کرپٹ مافیا کے گھر گھرہ تنگ محکمہ انٹی کرپشن نے دو ٹاؤن پلاننگ آفیسر ایک بلڈنگ انسپیکٹر کو گرفتار کر لیا ملزیوان پر غیر قانونی پلازوں کی تعبیر اور ریجسپریشن پیس خزانے میں جمع نہ کرانے کا الزام ہے ایف بی آر انیکشن گیارہ بڑے کورشل ایمپورٹرز کے خلاف سیلز ٹیکس فراڈ کی تحقیقات شروع کر دی امتدائی طور پر پچپن کروڑ روپے کے فراڈ کی تحقیقات شروع کی گئیں جان بچانے والی عدویات ہی شہریوں کے لیے وبالے جان بن گئی عوام کو غیر میاری عدویات فروح کرنے کا ہوش عبا انکشاف ڈرگ ٹیسٹنگ لیب نے پچاس کمپنیوں کی اکیان میں عدویات کو غیر میاری قرار دے دیا محک میں صحت تاحال خاموش قیمتی جانے داؤ پر لگ گئیں میٹرو آرنج لائن ٹرین منصوبے میں سکینڈل پر سکینڈل بلیک لیسٹ کانٹریکٹر کمپنی مقبول کالسن سے ارازی باغذار ہو سکی نہ مشینری کی نیلامی ہوئی کروڑوں کی مشینری کو زنگ کھانے لگا قیمتی سامان بھی چوری ہو گیا لاہور نیوز نے اداروں کی ناہلی کے ایک اور کیس سے پردہ اٹھایا اور عرفہ کریم ٹاور اور ریونیو فراہم کرنے کی بجائے پیسہ ہڑپ کرنے لگا ادارہ پانچ سال میں ایک ارب بائیس کروڑ روپے کے کرس کی ادائیگی میں ناکھا پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ محک میں قزانہ کا کرس چکانہ ہی بھول گیا موسیقی